بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ امید کرتے ہیں بیٹا آپ گھر پہ سہے تو آفیت سے ہوں گے یہ ویڈیو جماعتیں چاروں یعنی اوڈت کلاس کے لیے ہیں پچھلے آن لین کلاس میں ہم نے نیا سبخ شروع کیا تھا سبخ نمبر تھا دس یعنی لیسن نمبر ٹین اور سبخ کا نام تھا ہوم وقت ہوم وقت اسے کہیں گے افستاد یا ٹیچر کے ذریعے اسکول میں دیا ہوا کام جو گھر آ کر ہمیں مکمل کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہوم وقت تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی دو پہر کوئی آواز سنائی دیتی تھی جو ہوم وقت کرا لو ہوم وقت تو بچے کیا کرتے تھے گھروں سے اپنے نکل کر گلی کے نکڑ پر آ جایا کرتے تھے تو کوئی حساب کی کتاب لے کر آتا تو کوئی انگلیش کی یا پھر کوئی سائنس کی یا پھر کوئی ڈرائنگ کی فائل ہی لے کر دھوڑا چلا آتا تھا شامیم یہ کون پکارتے تھے ہوم وقت کرا لو ہوم وقت یہ کسی آواز ہوتی تھی شامیم صاحب کیا ہے جبکہ شامیم صاحب کیا ہے ریٹائرڈ ٹیچر تھے ملازمت سے سبق دوشیاں نے ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے یہ نیا کاروبار شروع کیا تھا کہ بچوں کو ہوم وقت کر کے دینے کا وہ بہت ہی ایماندار مہنتی استاد رہ چکے تھے لیکن پہتیس سال یعنی تھرٹی فائی ایئرز فائیوٹ اسکولز میں جاب کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی محقل انتظام نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے اس لئے انہوں نے یہ اپنی سہولت اور بچوں کی سہولت کے لیے یہ نیا کاروبار انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ شامیم صاحب یہ اچھا جانتے ہیں بہتر ترحی سے جانتے تھے کہ بچوں کو اسکولوں میں زیادہ ہوم وقت دیا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے والیدین یا تو انپڑھ رہنے کی وجہ سے انہیں ہوم وقت نہیں کرا پاتے تھے یا پھر والیدین بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے بچوں کو ہوم وقت نہیں کرا پاتے تھے یا پھر اکثر اس پاس ایسے تھے جن کی مال ہی ایسے تھی یعنی فائننشیل پرابلم رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ الگ سے ٹیوٹر یعنی کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی کو رکھ سکے اس لئے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہوم وقت میں بچوں کو کر کر دوں گا شمیم صاحب جیسے ہی دو پہر کا وقت ہوتا تو وہ اپنا جھولہ اٹھا کر نکل پڑتے تھے محلے میں یہاں تک ہم نے دیکھا تھا انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے ان کے جھولے میں ایک دو ادھر ڈشنری پین مختلف قسم کے پینسلیں ربڑ اور کاغذ جیسی چیزیں ہوا کرتی تھی تو ان کے جھولے میں کیا ہوتی تھی ایک دو ڈشنری رکھی ہوئی ہوتی تھی کلر پینسل جانے مختلف قسم کے پینسلیں پین کاغذ ربڑ یہ ساری چیزیں ان کے پاس جھولے میں رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک چٹائی اور ڈش بھی ہوتا تھا جسے وہ گلی کے نکڑ پر بچھا کر بیٹھ جاتے تھے یعنی گلی کے آخری حصے میں یا کونے میں بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے بچے ایک ایک کر کے آتے اپنا کام کرا تے اور مخرر شدہ خیمت ان کو دے کر خوشی خوشی گھر لوڑ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے بچے ایک ایک سے آتے تھے اپنا ہوم بک کرا کر جو تے شدہ خیمت تھی یعنی جتنی بھی پیسے دینا ہوتا تھا اپنا ہوم بک کرا کر وہ دے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو لوڑ جایا کرتے تھے شامیم صاحب ایک صفحہ ہوم بک کرنے کا ایک روپیہ اور ہوم بک کی تصحیح کا پچیس پیسے فی صفحہ لیتے تھے کتنے پیسے لیتے تھے شامیم صاحب اگر ایک صفحہ یعنی پیچ کو کہیں گے تو ایک صفحہ اگر ہوم بک کرنا ہے تو ایک روپیہ لیا کرتے تھے یا پھر اوم بک کی تصحیح یعنی اگر ہوم بک چیک کروانا ہے صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے لیے وہ پچیس پیسہ یعنی ٹونٹی فائی پیسہ ایک صفحے کے لیے لیا کرتے تھے اس طرح شامتہ خریب خریب سو روپے بن جاتے تو کیا کرتے تھے ان کی بھیوی کا گزارہ بہ آسانی ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کا بھی اور ان کی بھیوی کا گزارہ آسانی سے ہو جاتا تھا شامیم صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی وہ سو بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی مانتے تھے کیا تھا شامیم صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی آنے ان کی کوئی بچے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان سارے بچوں کو ہی اپنے بچوں کی طرح وہ مانتے تھے جب کوئی بچہ پیسے دینے میں مجبوری ظاہر کرتا تو مفت میں ہی اس کا کام کر دیتے تھے اگر کوئی بچہ پیسے دینے میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا یا وہ نہیں دے سکتا تو اس کا ہومبہ کینو شامیم صاحب مفت میں یعنی فری میں ہی کر دیا کرتے تھے شامیم صاحب بہت پابندی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے کیا کرتے تھے بہت پابندی سے اپنا کام وہ کرتے تھے بچوں کو بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار رہتا تھا یعنی بچے بہت زیادہ بے چین رہتے تھے کہ کب شامیم صاحب آئیں گے اور کب ان کا ہومبہ مکمل کر دیں گے اگر کسی دن بیماری یا کسی اور وجہ سے شامیم صاحب نہ آ پاتے تو بچوں کا حال دیکھنے لائق ہوتا تھا یعنی اگر شامیم صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی یا پھر کسی اور کام کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے ہومبہ کے لیے تو بچوں کی حالت تو ایسی رہی تھی کہ دیکھنے لائق بلکہ یوں کہیے کہ بہت سے بچے تو حال سے بے حال ہو جاتے تھے یعنی بہت سے بچے کیا ہو جاتے تھے ایک دم حال سے بے حال ہو جایا کرتے تھے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے گھر میں بیچینی سے ادھر ادھر اس طرح ٹہلتے رہتے جیسے ان کے پیٹ میں زور کا درد ہو رہا ہو گھر میں کیسا بیچینی سے ٹہلتے جاگر ہمیں کوئی تکلیف ہے پیٹ میں تو کیا کرتے ہم ادھر ادھر ٹہلتے ہیں نا اسی طرح سے ایسا ٹہلتے تھے جیسے کیونکہ پیٹ میں درد ہو رہا ہو بہت زیادہ بار بار گھر سے باہر جھاگتے ہیں کہ شاید شمیم صاحب دور سے آتے ہوئے نظر آ جائے کیا کرتے تھے بار بار گھر سے باہر جھاگتے تھے کہ شاید شمیم صاحب دور سے آتے ہوئے انہیں نظر آ جائے جن بچوں کو ہومبک صرف چیک کرانا ہوتا تو وہ تو کچھ مطمئن بھی نظر آتے لیکن جن بچوں کو پورا ہومبک ہی ان سے کرانا ہوتا ان کی حالت دیکھنے لائیا ہوتی تھی کیا کرتے تھے جن بچوں کو صرف ہومبک کی تحصیب پھر بھی وہ تھوڑا سا مطمئن یعنی سیٹسفائز رہتے تھے لیکن جس کو پورا کا پورا ہومبک کرانا ہے ان کی تو حالت دیکھنے لائیا ہوتی تھی کبھی سر خجا تے اور کبھی کافی کتاب لے کر بیٹھتے کیا کرتے تھے کبھی سر خجا لیتے بیٹھ جاتے یا پھر کافی کتاب لے کر بیٹھتے جب کچھ سمجھ میں نہ آتا تو اگلے دن بخار کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی لے لیتے تھے جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوموک کرنے کے لیے سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرے دن بخار کا بہانہ بنا کر کیا کرتے تھے وہ اسکول سے چھٹی لے لیتے تھے بہت سے بچوں کو ان کے ہوموک پر اکثر گوڈ اور ویری گوڈ ملتا یعنی سب بچے ہوموک کر کر لے کر جاتے تھے اس لیے انہیں گوڈ اور ویری گوڈ بھی ملتا تھا بچے اور والدین دونوں خوش رہتے بچے بھی گوڈ آیا ویری گوڈ آیا تو خوش ہو جاتے تھے اور ان کے گوڈ اور ویری گوڈ دیکھ کر ان کے والدین تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش رہتے تھے اب امتحان کا وقت آیا امتحان آیا اور چلے بھی گئے یعنی اب ایکزامس کا وقت خریب آیا امتحان ساہے بھی اور ختم بھی ہو گئے بچوں کو بیچے نہیں سے نتیجے کا انتظار تھا آخر کار وہ دن بھی آ گیا ان کے نتائج چوکہ دینے والے تھے بچوں کو کیا تھا اگزام ہونے کے بعد ریزلٹ کا یعنی نتیجہ کا پیچینے سے انتظار تھا ایک دن وہ بھی آ گیا یعنی کہ ریزلٹ کا دن بھی آ گیا انتہان کے جو نتائش تھے جو ریزلٹ تھا بلکل چوکا دینے والے یعنی بلکل حیران کر دینے والے تھے جن بچوں کو ہوموک میں گوڈ اور ویری گوڈ ملتا تھا ان میں سے زیادہ تار بچے فیل تھے یعنی جن بچوں کو گوڈ اور ویری گوڈ ملتا تھا اس میں سے بہت زیادہ بچے فیل تھے ایک یا دو ہی پاس تھے وہ بھی بہت معمولی نمبروں سے اس میں سے کیا تھے صرف ایک یا دو ہی بچے پاس دباقی کے پورے کے پورے فیل تھے وہ بھی بہت ہی معمولی نمبر پاسنگ بارڈر مک سے وہ پاس تھے اسکول کی میٹنگ میں معاملے پر غور کیا گیا چھانبین ہوئی بچوں سے معلوم کیا گیا تو شمیم صاحب کا اغدہ کھلا یعنی اسکول میں میٹنگ رکھی گئی کہ آخر بچوں کے ریزلٹ اتنے خراب کیسے آئے جبکہ انہیں گوڈ اور ویری گوڈ ملتا تھا تو اس میں سے کئی سارے بچے تو فیل ہو گئے صرف ایک یا دو ہی پاس وہ بھی بارڈر مک سے اس بارے میں جب چھانبین کی گئی تو انہیں پتا چلا یعنی اغدہ کھلا یعنی شمیم صاحب کا راز کھلا یہاں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے جزاک اللہ و خیر اللہ حافظ